اسلام علیکم میں نے مزیر لابیدین کیسے آپ سب لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اس وڈیو میں میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ آپ گھر بیٹھے موبائل فون کے ذریعے پولیو ویکسینیشن سیٹیفیکیٹ کیسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ریسنٹ گورنمنٹ کے جانب سے ایک نوٹیفکیشن آیا ہے اگر آپ پاکستان سے باہر کسی بھی کنٹری میں جاتے ہیں چاہے آپ ٹور کے لیے جا رہے ہیں یا عمرہ کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کے پاس پولیو ویکسینیشن سیٹیفیکیٹ ہونا چاہیے آپ کیسے گھر بیٹھے موبائل فون سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس وڈیو میں بتاؤں گا دو طریقے کا آ رہا ہے ایک تو آپ نادرہ سے جا کے بنوا سکتے ہیں دوسرا آپ خود گھر بیٹھے آنلین پیمٹ کر کے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں بسٹوفال آپ نے گورنمنٹ سے ریجسٹرڈ کسی بھی سینٹر سے پولیو کی ڈوز لے لینے ہیں اور انہیں کہنا ہے کہ ہمارا ڈیٹا آنلین کر دیں نادرہ میں تاکہ ہم ویکسینیشن سیٹیفیکیٹ بنا سکیں آپ نے اپنا پاس بورڈ اور شناتی کار ساتھ لے کے جانا ہے وہ آپ کا ڈیٹا فیل کر کے آپ کو پولیو کی ڈوز دے دیں گے اور آپ کا ڈیٹا آنلین ہو جائے گا پھر آپ اپنے سیٹیفیکیٹ کو بنوا سکتے ہیں نادرہ میں بھی جا کر اور خود گھر بیٹھے بھی بنا سکتے ہیں پروسیجر میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے لئے ان کی ویب سیٹ ہے نیمز نادرہ ٹھیک ہے اس ویب سیٹ کو آپ نے اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد آپ لوگ کے سامنے کچھ اسینا کا انٹرفیس آئے گا کوویڈ نائنٹی کا سیٹیفیکیٹ لینا چاہتے ہیں اور کرونا کا اور اس کے علاوہ دیگر ادھر ویکسینیشن اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے ویب سیٹ کے اوپر آنے کے بعد آپ نے اپنی ڈیٹیل پروائیڈ کرنی ہے فرسٹ اف آل آپ نے اپنا شناتی کارڈ نمبر دینا ہے اگر آپ لوگ کے پاس افغان پی او آر نمبر ہے تو وہ آپ نے دے دینا ہے اس کے بعد کیا آپ سی آر سی ہولڈر ہیں چائلڈ ریجسٹریشن سیٹیفیکیٹ کیا آپ کے پاس شناتی کارڈ نہیں ہے بے فرم ہے اگر آپ سی آر سی ہولڈر ہیں آپ کا بے فرم بنا ہوا ہے تو آپ نے ہاں پہ کلک کرنا ہے اگر نہیں ہے تو جی نہیں پہ کلک کرنا ہے اگر آپ کا شناتی کارڈ ہے اس کے بعد شناتی کارڈ کی تاریخ اجرا سی این ایسی ایشو ڈیٹ کس تاریخ کو آپ کا شناتی کارڈ بنا وہ والی ڈیٹ یہاں پر آپ نے پروائیڈ کرنی ہے اس کے بعد ویکسین ادھر ویکسین ہے نا then نیچے آپ نے capture fill کرنا ہے میرا یہاں پر لکھا ہے 4 plus 8 تو یہ 12 بنتا ہے آپ کے جو بھی numbers لکھیں گے وہ آپ نے لکھنے ہیں اور تصدیق کریں پہ آپ نے click کر دینا ہے زیل میں دیئے گی تفصیلات فرام کریں شناتی کارڈ number آپ کا automatically detect ہو جائے گا passport شناتی کارڈ کے مطابق نام passport اور شناتی کارڈ کے اوپر جو exact آپ کا name لکھا ہے وہ آپ نے لکھنے ہیں اس میں جو انا وہ آپ کی غلطی نہیں ہونی چاہیے passport number پاسبورڈ کے اوپر آپ کا number ایک لکھا ہوگا دھیان سے دیکھ کر صحیح آپ نے number لکھنا ہے قومیت میں پاکستانی ہوں تو آپ نے اپنی قومیت select کر لینی ہے برائی کرم set ticket download کرنے کے لیے مدرجہ زیل دیئے گئی payment payment یا ادائیگی کے طریقوں میں سے ایک طریقہ انتخاب کریں first of all آپ نے اپنا جو انا وشناتی کارڈ یا افغان پی اور آر نمبر جو انا وہ دیکھ لینے صحیح ہے یہاں سے آپ payment کر سکتے ہیں 100 روپے جو انا اس کی payment ہے credit card سے بھی کر سکتے ہیں اور آپ ای سہولت نادرا بینک الفلا سے easy پیسہ jazz cash you پیسہ ان wallet اکاؤنٹس کو use کر لیں میں use کروں گا easy پیسہ آپ jazz cash کو بھی use کر سکتے ہیں تو آپ نے payment method select کرنے کے بعد جاری رکھیں پہ آپ نے click کرنا ہے آپ لوگ کے سامنے کچھ ہسنا کا interface آ جائے گا اب یہاں پر first of all شناتی کارڈ نمبر دکھایا جا رہا ہے شناتی کارڈ آپ نے لازمی سے چیک کر لینا ہے tracking number بھی مجھے دکھایا جا رہا ہے اس tracking number کو آپ نے copy کر لینا ہے certificate کی جو فیس بتائی جا رہی ہے وہ 100 روپے فیس ہے آپ نے tracking number کو copy کر لینا ہے jazz cash easy پیسہ کسی کو بھی آپ use کر سکتے ہیں payment کرنے والوں easy پیسہ سے easy پیسہ کو open کرنے کے بعد آپ نے see all پہ click کرنا ہے یہاں پر ایک option ملے گا نادرا fee کا اس کے اوپر آپ نے click کرنا ہے NIMS COVID-90 certificate fees پہ آپ نے click کرنا ہے یہاں پر آپ ہر قسم کی NIMS نادرا کی ویب سائٹ پر جو بھی آپ certificate بنائیں گے اس کی payment کر سکتے ہیں پرشان نہیں ہونا یہاں پر آپ نے وہ tracking number جو ہےنا وہ paste کر دینا ہے next کر کے آپ نے payment کر دینا ہے ٹھیک ہے آپ کی payment ہو جائے گی پرشان نہیں ہونا جب payment آپ کر لیں گے اس کے بعد آپ نے جو ہےنا ادائیگی کی تصدیق پہ click کرنا ہے ٹھیک ہے کچھ seconds آپ نے wait کرنا ہے payment کرنے کے بعد آپ کی payment جو ہےنا وہ verify ہو جائے گی کہ آپ کی جو ہےنا وہ certificate کی payment ہو چکی ہے اپنے quive کی تصدیق کریں دوبارہ سے آپ نے اپنا data verify کرنا ہے کہ آپ کا شناتی کار نمبر ٹھیک ہے پاس بورڈ کے مطابق شناتی کار کے مطابق نام آپ کا ٹھیک ہے پاس بورڈ نمبر ٹھیک ہے قومیت پاکستان ٹھیک ہے اگر آپ اپنا data غلط جو ہےنا وہ یہاں پر select کریں گے تو problem بن جائے گی پھر آپ کو نادرہ جا کر اپنا data correct کروانا پڑے گا then اندراج کریں اس پر آپ نے click کر دینا ہے برائے کرم نیچے دیئے گئے button پر click کریں کچھ اس طرح کا interface آ جائے گا certificate اگر آپ paper type certificate download کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں card size certificate جو id card ہوتا ہے cnc card size جو ہےنا وہ بھی آپ download کر سکتے ہیں تو اس میں سے آپ کسی پہ بھی click کر کے اپنا certificate download کر کے اسے print کروا سکتے ہیں اتنا سا method تھا میں نے کہا آپ لوگ کے ساتھ share کر دوں ویڈیو چلو گئے تو like subscribe کر دینا کوئی بھی question ہے نیچے comment کر کے پوچھ لینا ملتے ہیں نیکس ریپورمیٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ